سبھی دوستوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ای آ رکھیلے اس کلاسیس فوریو میں آپ کے لئے بورڈز کی کوپیاں ڈال رہا ہوں جو ٹاپر کی کوپیاں ہیں اس کو آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو یہ ہیلپ ملے گی کہ آپ کو پتہ چل جایا کہ بورڈ کے ایکزام میں ٹاپرز کیسے لکھتے ہیں یا پھر کیسے لکھنا چاہیے اس سے آپ کو یہ ہیلپ جرور ملے گی دوسری بات یہ بتا دوں کہ آپ کے جو بورڈ کا پیپر بنتا ہے وہ پورے راستان کا کیول ایک ہی پیپر بنتا ہے یعنی کی پورے جلے میں راستان کی جتنے بھی جلے اس میں کیول ایک ہی سیم پیپر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر جلے کا الگ الگ پیپر بنتا ہے تو بہت سے بندوں کا کومنٹ تھا اور ڈاؤٹ تھا تو میں یہ کلیر کر دوں کہ آپ کا جو فائنل ڈیئر کا ایکزام کا پیپر جو مارچ میں ہونے والا ہے وہ ہر جلے میں اگر ہندی انیوارے کا ہونے والا ہے تو ہندی انیوارے کا پیپر سب کا ایک ہی ہوگا کسی کا الگ الگ نہیں ہوگا تو آپ سمجھ چکے ہیں میری بات کو کیول آپ کے اردوار سکھ کے پیپر جو ہوتے ہیں وہ جلے کے حساب سے بنتے ہیں یعنی کی اردوار سکھ کے پیپر تیس جلے ہیں تو تیس جلوں میں تیس طرح کے پیپر آتے ہیں لیکن فائنل ڈیئر کا پیپر بورڈ پرکشاوں کا کیول بورڈ پرکشاوں کا یہ نہیں کہ میں بینہ بورڈ والے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بورڈ پرکشاوں کا فائنل ڈیئر کا پیپر ایک ہی بنتا ہے چاہے وہ ایٹھ بورڈ ہو ٹینھ بورڈ ہو یا پھر ٹویلتھ بورڈ ہو میں آلیڈی بورڈ کے پیپر ڈال چکا ہوں اور جو ابھی ویڈیو ڈال رہا ہوں ان کو آپ دیکھ لیں اس سے آپ سمجھدار بن جائیں گے کہ ہاں آپ کو ایکزام میں کیسے لکھنا ہے اسی لئے میں نے جانبوجھ کے یہ کوپیاں ڈالی ہیں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو پائے اس میں پورے کے پورے کوششنز کے سلوسن ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ کوششنز کے آنسر بھی آپ کو پڑھنے کو مل جائے گا کہ ہاں ایکزام میں آپ کو کیسے لکھنا ہے اور بچوں نے جس کی کوپی دیکھ رہے ہیں آپ اس نے کیسے لکھا ہے اس کی پی ڈی ایف لنک ڈیسکرپشن میں میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف کی لنک کو ڈاؤنلوڈ کرنا بہتی آسان ہے ڈیسکرپشن کا باکس کھولیں وہاں پہ اور پی ڈی ایف لنک پہ جو دے رکھا ہے اس پہ کلک کریں آپ کا ویب براوسر کھولے گا یا پھر کھولنے کے لیے وہ انمتی مانگے گا تو آپ وہاں سے انمتی دے دیں اس پہ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ کا ویب براوسر پہ وہ لنک کھولے گی وہاں پہ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا کیپچا باکس بنا ہوا ہے اس پہ کلک کریں اس پہ جب رائٹ کلک ہو جائے گا تو رائٹ کلک ہونے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے اگر رائٹ کلک نہیں ہوتا تو آپ سے کچھ questions پوچھے گا images آئیں گی جیسے cycle stand کا پوچھے گا bike stand کا پوچھے car کا پوچھے تو ان pictures پہ کلک کر کے continue کر دیں advertisement آتا ہے تو اس والے window کو بند کر دیں آپ تھوڑا سا نیچے جائیں وہاں پہ continue کا option دکھے گا blue color کے باکس بے اس پہ کلک کر دیں continue کے option پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے page آپ کا change ہو چکا ہے اگر کوئی advertisement کا window کھولتا ہے تو اس کو بند کر دیں اس page پہ آپ دیکھیں گے 10 سے لے کے 0 تک اُلٹے گینتی شروع ہو چکی ہے آپ کے net کے اوپر depend ہے کتنا تیج چلتا ہے 10 سے لے کے 0 جب ہو جائے تو آپ تھوڑا سا نیچے جائیے وہاں پہ دیکھیں گے ایک green color کا باکس بنا ہوا ہے اس میں لکھا ہے get link اس get link پہ آپ کلک کریں گے تو جو آپ کا pdf file ہے وہ کھل جائے گا آپ کے سامنے کوئی بھی advertisement آتا ہے پرچار آتا ہے تو اس کو بند کر دیں آپ کا pdf آپ کے سامنے ہوگا اس کو آپ پھر اپنے mobile میں laptop میں save کر سکتے ہیں اس کا printout بھی نکلوا سکتے ہیں تو آسا کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت ملے گی help میرے چینل کو subscribe کر دیں دوستوں کے ساتھ اپنے کلاس والوں کے ساتھ share کر دیں تاکہ ان کی بھی help ہو پائے وہ بھی اچھے exam میں marks لا پائیں اور ویڈیو اگر اچھا لگتا ہے تو like ضرور کریں کیونکہ آپ کے like سے ہمیں بہت ہی حیمت ملتی ہے آپ کا support ملتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاں آپ جو paper ہے اس کو کتنا پسند کر رہے ہیں یا ویڈیو کو کتنا پسند کر رہے ہیں جو content میں ڈال رہا ہوں اس کو کتنا پسند کر رہے ہیں دوسری بات بتا دوں جو اردوارسک paper ہوتے ہیں کیول وہی paper چاہے وہ کسی بھی class کے ہو 8th class سے لے کر آپ کے 12th class تک سارے half yearly جو paper بنتے ہیں وہ الگ الگ جلے میں الگ الگ بنتے ہیں یعنی کہ آپ کے 33 جلے ہیں تو 33 جلوں میں 33 طرح کے الگ الگ paper بنیں گا half yearly سب ایک یہ جلے میں الگ الگ لیکن syllabus سب کا سیم رہتا ہے syllabus میں کوئی چینج نہیں ہوتا بس question ہے کہ آپ کے کسی جلے میں دوسرے question آئیں گے کسی جلے میں دوسرے question آئیں گے کسی جلے میں دوسرے question آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایک جلے کا question کسی دوسرے جلے سے میچ کر جائیں پر وہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ کونسے جلے میں کونسا question آ جائے گا تو آپ بنے رہے ہیں اس چینل کے ساتھ میں دیکھتے رہیں ویڈیو کو ان تک تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بورڈ کے پیپر میں کیسے لکھا جائے میں سب ہی سبجیکٹ کے ویڈیو ڈال دوں گا بورڈ کے ہندی، انگلیس، میت، سائنس کیمیسٹری، فیزکس اتحاس سب ہی کے ہندی میڈیو مالوں کے لئے بھی ڈالوں گا اور انگلیس میڈیو مالوں کے لئے تو جس کو جیسا سپورٹ ملے وہ ویسے آپ اس کو دیکھ لیں اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں سکرین سوٹ لینا ہو تو سکرین سوٹ بھی لے سکتے ہیں تو آسا کرتا ہوں آپ بنے رہیں گے اس چینل کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیں گے لائک کا بٹن اب تک آپ نے دبا دیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیاواد لگاتار ویڈیو دیکھیں سبھی دوستوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل یا رکھیلے اس کلاسیف سوریو میں آپ کے لئے بورڈز کی کوپیاں ڈال رہا ہوں جو ٹاپر کی کوپیاں ہیں اس کو آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو یہ ہیلپ ملے گی کہ آپ کو پتہ چل جایا کہ بورڈ کے ایکزام میں ٹاپرز کیسے لکھتے ہیں یا پھر کیسے لکھنا چاہیے اس سے آپ کو یہ ہیلپ جرور ملے گی دوسری بات یہ بتا دوں کہ آپ کے جو بورڈ کا پیپر بنتا ہے وہ پورے رازتان کا کیول ایک